ملک بھر میں ریل کا پیہ آج سے چلے گا اتدائی طور پر 20 سے 30 مئی تک پندرہ اپ اور پندرہ ڈاؤن مسافر ٹوینے چلائی جائیں گی ریلوے کا عملہ کراچی کینٹ سٹیشن پر ٹوینے چلانے ٹرانسپورٹرز اپنے موقف پر ڈٹ گئے حکومتی ایس او پی کے تحت ٹرانسپورٹ چلانے سے پھر انکار لاہور میں ٹرانسپورٹرز کی تنظیموں کا اجلاس کہا دو سیٹوں پر ایک مسافر بٹھا کر گاڑیاں نہیں جلا سکتے اگر ایک سیٹ خالی رکھنی ہے تو اس کا کرایا لینے کی اجازت دی جائے حکومت نے دوبارہ مذاکرات کے لیے رابطہ نہیں کیا ادھر ٹرانسپورٹ نہ چلنے پر اید سے پہلے گھر جانے والوں کو شدید پریشانی جمعہ ہفتہ اور اتوار پنجاب کے بعد سن میں بھی ہوگا کاروبار سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں کراچی سمیت سن بھر میں شاپنگ مالز بھی کھل گئے اوقات کار صبح آٹھ سے شام پانچ تک مقرر کیے گئے تاجروں کا کہنا ہے کہ چالیس سے زائد شاپنگ مالز میں بیس آزار دکانوں پر کاروبار بہال ہو گیا چاند رات تک مارکیٹیں افطار سے رات بارہ بجے تک کھولنے کی اجازت دی جائے پنجاب میں شاپنگ مال اور پلازے صبح نو سے شام پانچ تک کھولنے کا فیصلہ فوڈ کورٹ، سٹال ڈیسٹورنگ اور پلے رائیڈ وغیرہ بدستور بند رہیں گے پنجاب بھر میں ریسٹورنٹ عید کے بعد کھولے جائیں گے دنوں اور اوقات کا تائین بعد میں کیا جائے گا کاروبار اور مارکیٹیں بھی صبح نو سے شام پانچ بجے تک کھولی جائیں گی ہفتہ اتوار کو لاکڈاؤن کھولنے کا حکم صرف عید تک کے لیے دیا سپریم کورٹ نے وضاحت کر دی کسی حکومت کے فیصلوں میں تضاد ہے سرکاری دفاتر کھول کر نیجی ادارے بند کر رہے ہیں سب ریجسٹرار کا آفیس کھول دیا سب پیسے سے کھیل رہے ہیں کسی کو انسانوں کی فکر نہیں ہر ادارہ بند ہو رہا ہے ملک سومالیا بننے کی طرف جا رہا ہے نیب اید کے بعد حکومت اور اپوزیشن دونوں طرف جھاڑو پھیرے گا شیخ رشید کہتے ہیں کہ شباز شریف کو کوئی باہر نہیں جانے دے گا چانلے نئے انتخابات دو ہزار تیس میں ہوں گے ماضی میں داکھوں اور چونوں کی حکومتیں مدد پوری کر سکتی ہیں تو عمران خان کی حکومت کیوں نہیں کر سکتی نیب کے ہوتے ہوئے ملک نہیں چل سکتا شاید خاکان کہتے ہیں نیب ریفرنس کے بعد پورا خاندان متاثر ہوتا ہے کاروبار نہیں کر سکتے اساسیں نہیں بیچ سکتے پندرہ پندرہ سال ریفرنس چلتا رہتا ہے مریم اور انگزیب کہتی ہیں حکومت شہباز شریف کی بجائے عوام کی فکر کرے شہباز اب نہیں کر سکیں گے پرواز اپوسیشن لیڈر کو اب بیرون مل بھاگنے نہیں دیں گے وزیر اطلاع شبلی فراز کہتے ہیں کہ شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈالنے پر غور ہو رہا ہے انہوں نے شہزاد اکبر کے سوالات کا جواب دینے کے بجائے الیکشن کا مطالبہ کر دیا نئے الیکشن کا شوشہ چھوڑ کر شہباز شریف احتساب سے نہیں بچ سکتے عمران خان کی حکومت پانچ سال پورے کرے گی سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر فردوس شمیم نکوی کا گورنر راج کا مطالبہ کہتے ہیں آرٹیکل ایک سو انچاس کے تیت وفاق سندھ میں کنٹرول کرے مرتضی وحاب کہتے ہیں سندھ میں آئے روز گورنر راج کا شوشہ چھوڑا جاتا ہے کیا خیبر پختون خواہ میں فرشتے حکومت کر رہے ہیں کمر زمان کائرہ بولے سندھ میں گورنر راج لگانے کا شوق پورا کر کے دیکھ لیں پاکستان کے لیے بڑا احساس وزیراعظم ورڈ ایکنومک فورم کے اشلاس کی صدارت کریں گے ذرائع کے مطابق ورڈ ایکنومک فورم کا اہم اشلاس آج سویزلین میں ہوگا عمران خان اسلام باز سے ویڈیو لنک کے ذریعے ورڈ ایکنومک فورم کی صدارت اور خطاب کریں گے وزیراعظم وزیراعظم وزدار نے پنجاب میں پہلی لوکل قورنمنٹ اکیڈمی کا سنگ کے بنیاد رکھ دیا لاہور نے لوکل قورنمنٹ اکیڈمی ایشن ڈیویلپنٹ بینک کے اشتراک سے تعمیر کی جائے گی عثمان بزدار کہتے ہیں میک میں بلدیات کو دور حاضر کے تقاظوں کے مطابق اپگریڈ کیا جائے گا نائنٹیٹو نیوز باخبر باوصوب مزید دو خبروں کی تصدیق کابینہ نے بڑے ائرپورٹس آؤٹسوس کرنے کے لیے کمیٹی بنا دی عرصہ کے تین میمبرز کو ہٹانے کا عمل شروع کرنے کی بھی منظوری میمبر وفاق عرصہ اسجد امتیاز کی فوری برطرکی کا فیصلہ کنٹرول لائن پر بسنے والے شہریوں کے لیے خصوصی پاکیج منظور وزیراعظم نے غیر قانونی بھرتیوں کی تفصیلات مانگی مزید کہا بیماری کے معاملے پر سیاست نہ کی جائے موسکو کی کیفرل مسجد روس اور یورپ کی سب سے بڑی اور بلند ترین مسجد ہے روسی دارالحکومت میں واقعی کیفرل مسجد اسلامی فن تعبیر کا خودصورت نمونہ مسجد کی پہلی عمارت انی سو چار میں تعمیر ہوئی دو ہزار گیارہ میں تعمیر تعمیر نو کی گئی دیس ستمبر دو ہزار پندرہ میں صدر پیوٹر نے افتتاک کیا کھیلوں کے میدان جلد دوبارہ آباد ہونے کی امید ان آئے ایچ ایف کے مطابق کھیلوں سے وابستہ ہر شخص کو میدان میں واپس آنے کے لیے گائیڈ لائنز پر عمل کرنا ہوگا مسافیہ کرنے سے گریس سینٹائزز کا استعمال کریں اور ٹینس سٹار احسام الحق کی قمدادی مہم کریکٹر کامران اکمل نے اپنا دستخط شدہ بیٹ عطیہ کر دیا احسام الحق نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کامران اکمل کا ویڈیو پیغام شیئر کیا اسی جو باڈی کارپوریٹ ہے تو جب یہ ہو جائے گا اور اس کے لیے تیس جون اس سال کی تاریخ رکھی گئی ہے کہ وہ اس کی جو لیگل فریم ورک ہے اس کو کلیریفائی کریں سو دیٹ اس کو پھر ہم اس کی ہم ٹینڈرنگ کر سکیں اور ہم اس کے انٹرنیشنل پارٹیز کے ساتھ اس کے بارے میں ہماری کوئی پروگرس ہو اور اس کو اوٹسوس کرنے کے لیے وہ کیا جائے سٹیپس لیے جائیں تو اس سلسلے میں انہوں نے کمیٹی بھی بنائی کہ جو کہ اس سارے پروسس کو اور اس مرحلے کو فاسٹ ٹریک پہ لانے کے لیے یہ کمیٹی بنائی جو کہ سرور خان صاحب کی سرورائی میں بنائی گئی جس میں ظلفکار عباس بخاری جو ورسی سے منسٹری سے تعلق رکھتے ہیں پھر چیئرمن سرمایہ کاری بورٹ مشیر برائے پارلیمانی امور اور مشیر تجارت عبدالرزاق دعوت پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی جو کہ اس کو آگے بڑھائی گی اس کے بعد ایجنڈر نمبر ٹو اس میں سیکیروٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کہ بورٹ کے چیئرمن کی تائیناتی کا فیصلہ ہوا کی منظوری دی گئی جس میں کہ اس مسعود اختر نکوی کو سیکیروٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے بورٹ کا چیئرمن بنائے گیا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں جو جو سابق کا چیئرمن تھے خالد مرزا صاحب ان کو میمبر بورٹ بنایا گیا ہے پھر جو ایک اور آئیٹم جس کا پہ جس پہ کے فیصلے کیے گئے وہ تھے جو کہ بڑا اہم تھا بنیادی طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ملک میں جو پانی ہے سوبوں کا جو شیر ہے عرصہ ہے یہ جو ہے تو ایک ایک بڑا دھرینہ مسئلہ ہے جس کو کہ ہماری حکومت بڑے احسن طریقے سے ایک بڑے شفاف طریقے کا میکنزم لانا چاہ رہی ہے جیسے ٹیلی میٹری کہتے ہیں لیکن بدقسمتی سے وہ جو ہے ہمیشہ سیاست کا یا ایک خاص انٹرس گروپ کا کی رکاوٹوں کی وجہ سے یہ عمل میں نہیں آ سکا اس سے صلحے میں پرائم میسٹر صاحب نے بڑی سٹرکٹ انسٹرکشنز دیں کہ اس میں جو میمبران تھے ان کے بارے میں جو بھی آہ سندھ پنجاب اور آہ فیڈل میمبران جو تھے تو ان کی آہ اس سلسلے میں پراغرس کافی کمزور رہی ہے تو اس سلسلے میں بھی آہ یہ تیع کیا گیا کہ ان کے خلاف ایک آہ پروپر طریقے سے انکوائری کی جائے تاکہ اگر ان میں ان پہ کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو ان کو ہٹایا جائے اور ایسے لوگ لائے جو کہ اس نظام کو اس تیلی میٹری سسٹم کو سیکسس بنائیں اور اس کو آگے بڑھائیں بکوز یہ انسٹرکشنز دیں کہ اس میں جو میمبران تھے ان کے بارے میں جو بھی آہ سندھ پنجاب اور آہ فیڈل میمبران جو تھے تو ان کی آہ اس سلسلے میں پروگریس کافی کمزور رہی ہے تو اس سلسلے میں بھی آہ یہ تیع کیا گیا کہ ان کے خلاف ایک آہ پروپر طریقے سے انکوائری کی جائے تاکہ اگر ان میں ان پہ کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو ان کو ہٹایا جائے اور ایسے لوگ لائے لائے جائیں جو کہ اس نظام کو اس تیلی میٹری سسٹم کو سیکسس بنائیں اور اس کو آگے بڑھائیں 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 اور اس کو آہ پڑھائیں اور اس کو آہ سکتاہ دیکھائیں اور اس کے بارے میں بڑھائیں اور اس کو آہ سکتاہ